حال ہی میں ہیس کول کو بدنام کرنے کے لیے ایک کیمپین لانچ کی گئی غلط اداد و شمار، موبالگہ آرائی اور جھوٹ پر مبنی کچھ رپورٹس ووٹس ایپ کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ ہیس کول کی ساکھ کو نقصان پنچایا جا سکے ٹی وی پر بھی اس طرح کی غیر مصدقہ رپورٹ ہیس کول کے خلاف نشر کی گئی 2019 میں ہیس کول کو بھاری نقصان ہوا جو کہ کمپنی کی مالی رپورٹ میں ظاہر کیا گیا اس نقصان کا تعلق زیادہ تر غیر ملکی کرنسی شرح سود اور بینلقوامی مارکٹ میں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے ہے جس نے پاکستان کی آئل مارکٹنگ انڈسٹری کو متاثر کیا مزید برا یعنی کہ ایڈیشنلی مکمل شفافیت ٹرانسپیرنسی کے لیے ہیس کول کے نئے بورٹ کی جانب سے پاکستان سٹاک ایکسچینج کو بتایا گیا کہ ممکنہ طور پر کمپنی کے احساسوں کے عوض جالی خریداری سامنے آئی ہے اور کمپنی اس حوالے سے ابھی تحقیقات کے مراحل میں ہی ہے تاکہ دیکھا جا سکے کہ کمپنی کے اکاؤنٹس پر کیا اثر پڑتا ہے بدقسمتی سے کچھ لوگ اس سارے معاملے کو تیل کی درامت سے جوڑ رہے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے کیونکہ تمام تیل کی درامت بقاعدہ ایک منظم عمل کے تحت ہوئی ہے یہ الزامات جھوٹے ہیں اور ہیس کول اس حوالے سے قانونی چارجوئی کا حق رکھتی ہے دوہزار بیس میں کمپنی کے حالات میں بہتری اور کمپنی کو راہی راست پر لانے کے لیے نئے سی ای او اور چیئرمن کا تقرر کیا گیا تاکہ ہیس کول کو دوبارہ منافع بخش بنایا جا سکے انتہائی قابل اعترام اور تجربائکار سابق برطانبی وزیر سر ایلن ڈنکن کو اوئل انڈسٹری میں مہارت اور تجربے کے باعث چیئرمن لگایا گیا عدیب احمد صاحب کورپرٹ انویسمنٹوری سٹرکچرنگ پروفیشنل ماہر کو ہیس کول کا سی ای او لگایا گیا سر ایلن ڈنکن اور عدیب احمد صاحب دونوں ہی جو ہیں وہ ایچ پی ایل کو مضبوط بنانے کے لیے بورڈ اور دیگر مانیجمنٹ کے ساتھ جو ہیں وہ انتھک کوششے کر رہے ہیں ہیس کول کے زمیں واجب الدا کرز اور ورکنگ کیپٹل سکویز ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان اور دنیا بھر میں کرونا کی صورتحال کے باعث یہ کام کسی بھی چیلنج سے کم نہیں ہے تائنات کیے گئے نئے بورڈز اور ہیس کول کی مانیجمنٹ ٹیم کی ثابت قدمی جس کو کمپنی کے شراکتداروں کی بھرپور حمایت حاصل ہے ہیس کول کے مالی معاملات میں بہتری کی طرف گامزن ہے اور امید کرتی ہے کہ کمپنی کی آؤٹلک مضبط ہو جائے گی ہیس کول کا بورڈ اپنے ریگیلیٹرز کے ساتھ شفاف طریقے سے ڈیل کرنے پر یقین رکھتا ہے اور اس حوالے سے ضرورت پڑھنے پر اپنی مالی سٹیٹمنٹس میں کسی بھی قسم کی اجسمنٹس کرنے کو تیار ہے ہیس کول پاکستان آئل مارکٹنگ کمپنیز کی سب سے بڑی شیر ہولڈر رہی ہے اور پاکستان کی گروت میں نمائع کردار ادا کیا ہے حتیٰ کہ جب کمپنی کے خلاف مہم چلائی جا رہی تھی تب ہیس کول کراچی کو اندھیروں سے بچانے کے لیے فرنس آئل کا بندوبست کرنے میں مصروف تھی مالی معاملات میں درپیش مسائل کو صحیح کرنے کے لیے ہیس کول اپنے بانکنگ پارٹنرز کے ساتھ کمپنی کی مالی ریسٹرکچرنگ پلان پر بات چیت کر رہا ہے اس سلسلے میں مشہور ریسٹرکچرنگ ایکسپرٹ ان کا ذکر کرتی ہے اپنے ریجوائنڈر کے اندر آلواریز آن مارسیل اللپ کو رہنمائی کے لیے مقرر کر لیا گیا ہے